بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پہنے پچاس فیصد بیماری سے بیتا سکتا ہے جولائی اگست میں کرونا کے از اروج پر ہوں گے ہمارا پاکستان میں کوشش یہ رہی ہے کہ یہ جو پیل گیا ہے یہ تیزی سے اوپر نہ جائے بلکہ آہستہ آہستہ اوپر جائے تاکہ ہمارے ہسپتالوں کے اوپر پریشر نہ پڑے ہمارے جو دینسیف کیئر کے بیٹز ہیں جیزاں وینٹیلیٹر ہیں جیزاں آکسیجن ہیں ان کے اوپر زیادہ پریشر نہ پڑے اس کی یہ کوشش کر پہلے لوگ ڈاؤن کی بھی کوشش تھی اور اب ایس اوپیز کی بھی یہ کوشش ہے کہ اگر آپ ایس اوپیز پر عمل کریں گے تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائے گے کیسے تاکہ ہمارے ہسپتالوں میں پریشر نہ پڑے تو میں جو آج آپ سے آپ کے سامنے آئے ہوں اس کی ساتھ سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج ہم نے بیٹھ کے پوری اپنی کیلکولیشنز کی ہیں اب جدر سے آئے پاکستان جائے گا اگر ہم احتیاط کریں گے اگر ہم ایس اوپیز پر چلیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کو منیج کر لیں گے ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائے کے آخر میں یا اور اس پر آئے گی جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے اور اس کے بعد نیچے کیسے زائیں گے اب ہماری پورا جو چیلنگ وہ یہ ہے کہ اب سے لے کے جولائے کے آخر تک ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہم کاروبار کر دیں مجبوری ہے لوگوں کو روزگار چاہیے لوگوں کی گھروں میں بھوک ہے تو اس لیے ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے لیکن ایس اوپیز کے اوپر یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے یہ ہاتھ جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہلے یہ آپ سب کے لیے ضروری اس لیے کہ یہ اب ثابت ہو گئے دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ ماسک کی وجہ سے تقریبا پچاس فیصد فرق پڑتا ہے اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب ماسک پہن کے لیے دوسری چیز جب پبلک میں جاتے ہیں تو میں نے ہم نے اس پڑے تفصیل میں ہر شعبے کے اندر ہم نے ایس اوپیز دیئے ہوئے کہ اس کے مطابق آپ فنکشن کر سکتے ہیں اس کو سیرے سیرے لیں سمجھگی سے اس کو لیں کیونکہ میں پھر سے دوراتا ہوں ہم اپنے پر مشکل ڈالیں گے بھارت کی طرف سے فضائی حملے کی دھمکی پر انتباہی انداز میں پاکستان نے کہا کہ ستیس فرپری کے موثر جواب کو مشمن ملک یاد رکھے بھارتی وزرے داخلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ نیرندر موڈی نے پاکستان میں سرجیکل سر ٹرائی کی اجازت دی دی ہے بھارتی بیان پر ترجمانی دفتر خارجہ آشاہ باروکی کا کہنا ہے کہ بھارت فروری میں پاکستان کی جانب سے دیئے گئے موثر جواب کو یاد رکھے وزیر خارجہ شاہف عمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی پالیسیاں خطے کے امن اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں وزیر خارجہ شاہف عمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں جاری ڈبل ڈاکڈاؤن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قابض بھارتی فوج مقبوض آفادی میں کریک ڈاؤن کے نام پر آپریشنز میں تیزی لارہی ہے دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ بھارت اس وقت بلکل باکلاہٹ کا شکار ہے دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ بھارتی بیان پر ترجمانی دفتر خارجہ آشاہ فاروکی نے کہا کہ بھارت فروری میں پاکستان کی جانب سے دیئے گئے مواصل جواب کو یاد رکھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی حکومت کی پالیسیاں خطے کے امن اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں جاری ڈبل ڈاکڈاؤن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قابض بھارتی فوج مقبوض آفادی میں کریک ڈاؤن کے نام پر آپریشنز بے تیزی لارہی ہے سپریم کورٹ نے ملک میں کرونا فائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر رفتے اور اتوار کو مارکیٹس کھولنے کا حکم واپس لے لیا چیف جسٹ نے ریمارکس دیئے کہ قومی سطح پر بھی کرونا سے تحفظ کے لیے کوئی قانون سازی ہونی شاہیے قانون سازی کا اطلاع پورے ملک پر ہوگا کرونا وائرس از خود نوٹس کیسز کے سماعت سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے کی دورانے سماعت چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ حکمت نے تاحال کرونا سے تحفظ کے لیے قانون سازی نہیں کی جس پر اٹرنے جنرل نے کہا کہ صوبوں کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ قومی سطح پر بھی کرونا سے تحفظ کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے جس کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا ملک کے تمام ادھرے کام کر سکتی ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتی جسٹس اجازل احمد نے کہا کہ نہیں معلوم کرونا مریضوں کی تعداد کہاں جا کر رکے گی کرونا وائرس کسی صوبے میں تفریق نہیں کرتا اور لوگوں کو مار رہا ہے وفاقی حکومت کو اس معاملے پر لیگ کرنا چاہیے وفاقی حکومت کرونا سے بچاؤ کے لیے قانون سازی کریں جسٹس گزار نے ریمارکس لیے کہ قانون سازی کے حوالے سے تاحال کچھ نہیں ہوا چین نے وبا سے نمٹنے کے لیے فوری قوانین بنائے عدالت لوگوں کی بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے زندگی کا تحفظ سب سے بڑا بنیادی حق ہے موجودہ حالات میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں پریس کانٹس کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ نہیں ہوگا تحفظ قانون کے بننے اور اس پر عمل سے ہوگا جسٹس اجازال احسن نے ریمارکس لیے کہ وقت سب سے بڑا احساسہ ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں رہا اٹورنی جنرل پاکستان نے عدالت سے کہا کہ حکومت کو قانون سازی کی تجاویز دوں گا جسٹس اجازال احسن نے ریمارکس لیے کہ خدا نخواستہ حفاظتی سمان نہ ہونے سے کوئی نقصان ہوا تو تغافی نہیں ہوگی وردس کی حلاقت پر وزیرالہ جا کر موافضے کا اعلان کر دیتے ہیں عدالت ایسی چوزوں کی صرف نشان دہی کر سکتی ہے قانون سازی کے عملی اقدامات ہر حال میں حکومت میں کرنے ہیں سپریم کوری نے وفاقی حکومت کو کرونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کرونا از خود نوٹس کی ساتھ دو ہفتوں کے لیے ملتبی کر دی مفاقی وزیر ریلی شیخ رشید اور مسلم ملیق نون کے رہنمان شاہد خاقہ نباسی کرونا میں مبتلا ہو گئے رکن قومی اسم بیجی پر قاش کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ملوچستان کے سابق وزیر سردار محمد ناصر کرونا وائرس کے باعث سے انتقال کر گئے موسیقی 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 وزیر ریلوے شیخ رشید کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا شیخ رشید میں کرونا کی علامات نہیں تھی دوستس کی حدایت پر شیخ رشید دو ہفتے سیلف کرنٹینہ میں رہیں گے سابق وزیر آزم شاہد خاقان عباسی بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے رپورٹ مصبت آنے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے خود کو اپنی رہائشگاہ پر کرنٹینہ کر لیا مسلم لیگ نون کے صدر شاہد خاقان عباسی کے کرونا میں مبتلا ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہیں اللہ تعالی انہیں صحت اکاملہ عطا فرمائے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی یہ پرکاشت کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا یہ پرکاشت نے جمعہ کے روز قومی اسمبلی اجلاف میں شرکت بھی کی تھی اور ہفتے کی رات پارلمنٹ لوجز میں دعوت کا احتمام بھی کیا جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی شریک تھے بلوچستان کے سابق وزیر سردادر محمد ناصر کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے سردادر محمد ناصر کراچی کے نیتی حسطان پاکستان میں گرونہ کے مریض ایک لاکھ سے بڑھ گئے جہاں پر مزید چار ہزار سہ سو اٹھائیس افرات میں وائرس کی تشریح سے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار چھے سو اکتھر ہو گئے چوبیس گنٹم میں مزید پین سٹھ مریز انتقال کر گئے امباد کی تعداد دو ہزار سر سٹھ ہو گئی چونتیس ہزار تین سو پچپنDe مریض سے ہتشاب ہو کر گروں کو بھی جا چکے پاکستان میں عوام کی لاپرباہی خسرہ بھن کر سانے آنے لگی چوبیس گنٹم میں مزید پینسٹ مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد دو ہزار سٹھ سٹھ ہو گئی سید میں چھے سو پچاس پنجاب میں ساسو پندرہ خیبر پختونخواہ میں پانچ سو پجھتر بلوچستان میں چون گلگر بلتستان میں تیرہ آزاد کشمی میں آٹھ اور اسلام آباد میں باون مریض اب تک انتقال کر چکے ہیں اور اب ہے خبر دنیا بھر سے جہاں بھر دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چار لاکھ سات ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد اکھتر لاکھ پندرہ ہزار تک جو پہنچی چونتیس لاکھ پہتر ہزار مریض صحتیاب ہو چکے امریکہ میں ایک لاکھ تیرہ ہزار بلتانیہ میں چالیس ہزار پانچ سو بیالیس برازیل میں سیٹس ہزار تین سو بارہ ہلاکتیں ہو گئی کرونا وائرس دنیا بھر میں چار لاکھ سات ہزار زندگیہ نگل چکا مریضوں کی تعداد اکہتر لاکھ پندرہ ہزار تک جو پہنچی امریکہ میں بیس لاکھ آٹھ ہزار افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار ہو گئی برطانیہ میں چالیس ہزار پانچ سو بیالیس اٹلی میں تینتیس ہزار نو سو سپین میں ستائیس ہزار ایک سو چھتیس فرانس میں انتیس ہزار اکسو پچھپن جرمنی میں آٹھ ہزار ساتھ سو چھتیر برازیل میں سنتیس ہزار تین سو آرہ افراد ہلاک ہو چکے کینیڈا میں سات ہزار آٹھ سو روس میں پانچ ہزار نو سو اکھتر بھارت میں سات ہزار دو سو سات ترکی میں چار ہزار چھ سو بانویں ایران میں آٹھ ہزار تین سو اکاون افغانستان میں تین سو ستر عباد ہو چکی ہیں نیشنل کمانٹ ایک آپریشن سینٹر کے سہرہ اصد امر نے کہا کہ وفاقی حکومت روامہ آکسیجن سپلائی کے ساتھ ایک ہزار بیس جگینی بنائے کی اصد امر نے اپنی فیٹر پیغام میں کہا کہ ان سی او سی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت آکسیجن سپلائی کے ساتھ ایک ہزار بیٹ کی تعداد میں اضافہ جگینی بنائے گی جو رمامہ جون میں ملک کے بڑے شہروں میں دے دیئے جائیں گے کرونا بارس کی وبا جہاں دن دن اپنے پنجے مضبوط کر رہی ہے وہاں ہسپتالوں میں دیگر مرز میں مبلا مریض پریشانی کا شکار ہونے لگے شہر لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں دل گردے اور جگر سمیت دیگر مریضوں کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی دیکھتے ہیں لاہور سے شجر الدین کی یہ ریپورٹ کرونا بارس سے لاہور کے ہسپتالوں میں بھر گئے ہیں ہسپتالوں میں سوریات کے فقدان کے ساتھ ساتھ مریضوں کو دیکھنے والے ڈاکٹر بھی کم تعداد میں ہیں مریض اور ان کے لوکین کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں کرونا بارس کی وجہ سے دوسرے مریض رول گئے ڈاکٹرز آگے ہی طریق دے رہے ہیں کرونا کے علاوہ یہاں پہ کافی مریض کمپلیکیٹر مریض آ رہے ہیں لہذا ہماری گزارش ہے کرونا کے علاوہ ان کو فشلٹی ایٹ کیا جائے اور ان کو توجہ دی جائے جگر کے جو مریض ہیں ان کو بھی بڑا مسئلہ بن رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بھی لیاز پوچھا جائے جو دوسرے مریض ہیں ان کو بھی پوچھا جائے دوسری جانب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا بارس خوفناک حد تک پہنچ گیا ڈاکٹرز کا مسئلہ یہ ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ زیادہ ان کا انٹریکشن ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس ٹائپ آج کل جیسا آپ کو پتے جی کرونا ہے لیکن اس کے ساتھ آج کل جیسا وائرل جو ہمارے پر وائرس نمونیا کف وغیرہ جو شروع ہو جاتی ہے ان کے سمٹرم ایک دوسرے سے کافی ملتے ہیں امرجنسی میں جیسے کہ ہر طرح کا مریض آتا ہے ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ کرونا کا ہے یا نہیں ہے تو اس وجہ سے دوسرے مریض ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ سکت لوگڈون کریں کیونکہ پاکستان میں کرونا مریضوں کے علاوہ دل گرہا اور جگر جیسی مولک بماریوں میں مقتلع مریضوں کی تداد بھی بڑھ رہی ہے کیمرامین محمد فروغ کے ساتھ شجر الدین ٹی وی ٹوڈے خبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آپ کو بتائیں کہ آپ ریپورٹ دیکھی شجر الدین کی اور اب خبر یہ ہے کہ لاہور پیٹرول سستہ کیا ہوا نا پید ہو گیا باز لاہور میں تو پیٹرول پمپ ہی بند ہو گئے شہریوں کو پیٹرول لینے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سور پیسے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جا رہا دیکھتے ہیں اسی حوالے سے علی تاری کی ریپورٹ عالمی منڈی میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی سے پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت کم ہوئی مگر عوام کی پریشانی کم ہونے کی بجائے مزید بھر گئی سپلائی میں تاتل کے 22 لاہور کے متعید پیٹرول پمپس بند ہو گئے جہاں پیٹرول مل رہا ہے وہاں لمبی کتارے لگنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی نا اہلی سے پٹرول کا بہران پیدا ہوا حکومت سے اپیل ہے کہ پٹرول کا بہران ختم کریں موٹر سائیکل پر سو روپے اور گاڑیوں پر پانچ سو روپے سے زیادہ کا پٹرول نہیں ڈالا جا رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ گھنٹوں سے پٹرول کی تلاش کر رہے ہیں دوسری جانب اوگرہ نے پٹرولیم مسنوات کے زخیرہ اندوزی کرنے والے پمپس کے خلاف کاروائی کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کر لیا ہے جب سے پٹرول سستا ہوا ہے پٹرول پمپ پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں عوام خواہ ہو گئی ہے پٹرول کلوانے کے لیے جبکہ پٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی کیمرمین محمد فروق کے ساتھ علی تاریخ ڈیوی ٹوڈے لاہور تو دوسری جانب اسلام لیگ ڈون کے صدر شہباز شریف نے ملک میں پٹرولیم کی قلت اور عوام کے درپیش شدید مشکلات پر سوات اٹھا دی ہے کہتے ہیں پٹرولیم قیمتوں میں تاریخی کمی کا فائدہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں قمی کر کے عوام تو منتقل کیوں نہیں کیا گیا آپوزیشن لیٹر شہباز شریف نے اپنے اپیام میں کہا کہ پٹرول کا بہران حکومتی نظام کے مفلوج ہونے کی نشانی ہے دوسری جانب حکومت پٹرولیم کمپنیوں کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر فور ہی حل نکالے عوام کو سزا نہ دی جائے سپیکر پنجاب اسمپلی چودی پرویز الہی نئے بیش دریافت کرنے پر ذریعی یونیورسٹریز کی کارکردگی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو نئے بیج بنانے والی کمپنی سے ملاقات کی ہدایات کرتی ہیں پنجاب اسمپلی کا اجلاس پیکر چودی پرویز الہی کی زیادہ صدارت ایک گھنٹہ چالیس منٹ کی طاقے سے شروع ہوا اورنج لائن ٹرین کے قرائے کے تعیون پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ازمہ بخاری اور خواجہ عمران نظیر نے ٹرین کا قرائے تیس سے چالیس روپے رکھنے کی تجویز دی مزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ اس سے بہتر تھا بنیادی انسانی ضرورت سے متعلق منصوبے بنایا جاتے اب یہی منصوبہ بن گیا تو اسے چلائیں گے امریکی نمائندہ خصوصی بڑھائے افغان امن عمل ظلم خلیزاد افغان امن مزاقراتی عمل میں وزید آزم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے کردار کو سراحہ ہے امریکی سفارت خانے کی جانب سے ساری بیان میں بتایا گیا کہ افغان مفاہتی عمل کے صفیر ظلم خلیزاد نے ساتھ جون کو اسلام آباد کا دورہ کیا ظلم خلیزاد اپنے دورہ پاکستان میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی جس میں انٹرا افغان مزاقرات عمل شروع کرنے کے اقدامات کے حوالے سے گفتگو ہوئی امریکی سفارت خانے نے بتایا کہ ملاقات میں انٹرا افغان مزاقرات سے قبل تشدد کے باقے میں قمی کا بھی جائزہ لیا گیا اور ظلم خلیزاد نے افغان امن مزاقرات میں وزیر آزم عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجوا کے کردار کو سراحہ اسلام آفاد کی عدالت نے امریکی شہری سنسیا ڈیرویچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر پولیس کی جانب سے جواب تاخل نہ کرانے پر برسمی کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ نوٹس جاری کر کے بارہ جون تک جواب تلت کر لیا اسلام آفاد کی ایڈیوشنل سیشن جج آبیدہ سجاد نے شہری وقا سباسی کی مقدمہ اندراج کی درخواست پر سمات کی تو عدالتی نوٹس کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا جس پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے بارہ جون کے لیے پولیس کو دوبارہ نوٹس جاری کر کے تحریدی جواب تلت کر لیا امریکی خاتون سنسیا ریچی دو مختلف پاسپورٹ پر باون بار پاکستان آئی سنسیا ریچی کا پہلا پاسپورٹ نو دسمبر دوہزار آٹھ کو جاری ہوا امریکی حکام نے سنسیا ریچی کا آخری پاسپورٹ اٹھارہ جولائی دوہزار آٹھارہ جاری کیا امریکی خاتون پاکستان میں پہلی بار نو نومبر دوہزار موقع آئیں صرف تین دن قیام کے بعد بارہ نومبر کو کراچی سے ہی واپس روانہ ہو گئی سنسیا ریچی کے پاسپورٹ پر موجود معلومات کے مطابق سنسیا ریچی امریکی ریاست لویز جیانہ میں بائیس اپریل انیس سو چہہتر کو پیدا ہوں پاکستان میں دس سال سے قیام وزیر طوری کی خاتون سنسیا ریچی نے پھر پاسپورٹی کی سابق سربراہ بینزر بھوٹو پر الزامات آئیت کیے اور پھر سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر جنسی زیادتی جبکہ یوسف رضا کیلانی اور مقدوم شہاب بھتین پر دست درازی کے الزامات آئیت کیے وزیرالہ پنجاب وزمان بزار کہتے ہیں کہ اتحادیوں میں غلط فینیاں پیدا کرنے کی کوئی سازش کانپیات نہیں ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ تحریک انسان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے ہمارا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار سے سپیکر چودری پرویز الہی نے ملکات کی اس موقع پر مونس الہی بھی شریک تھے ملکات ہوئی جس میں رکھت قومی اسمبلی مونس الہی بھی شریک ہوئے وزیرالہ عثمان بزار کا کہنا تھا کہ صوبے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پہلے بھی ایک تھے آئندہ بھی اکٹھے ہی رہیں گے خبروں کے سلسلک واقعی بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ چینی کرویشن ریپورٹ پر کارروائی کے حکم کے بعد آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن چیخ چلتا رہی ہے وزیر آزم کا انصاف اور احتساب کا جذبہ بلکل غیر جانبار ہے وزیر اتحاد پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ اوپوزیشن ایک طرف کرپشن کی ای بی سی فر پر بولتی ہے دوسری طرف احتساب سے بچنے کے لیے ای بی سی کا پہاڑا پڑھنے کی بھی ماہر ہے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جتنی چاہے ایڈیاں گسیت لے احتساب سے اب یہ نہیں بچ سکتی وزیر آزم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ذریعی شعبے کے لیے اعلان کردا پچاس ارورفے کی جل تقسیم کا اعلان کر دیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے فارمرز ایسوسی ایشن کے نمانتہ وقت سے ملاقات کے دوران کیا مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں اور کسانوں کی بھرپور مدد کی جائے کی کاشتکاروں کی بجٹ سے متعلق قابل عمل تجاویز کو بجٹ میں شامل کریں گے وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد شاہدی کا کہنا ہے کہ مقامل لاکڈاؤن کی بات کرنا بہت آسان ہے سخت لاکڈاؤن کر دیں تو غزائی باہران بھی پیدا ہو سکتا ہے ہمیں لوگوں کو اگاہی دینی چاہتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد شاہدی کا کہنا تھا کہ شریف برادران سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں یہ اتنا پیسہ بیرون ملک لے گئے ملک معاشی باہران کا شکار ہے نئی شاہدیں سارے جیلوں میں رہیں بیرون ملک جانے والے پیسے واپس آنے چاہتی ہیں دیکھیں یہ لاکڈاؤن کا کہنا آسان ہے بڑا مشکل پرابلم یہ ہے اب کیسے لوگوں کو اپنے مسجدوں کے باہر پولیس تو نہیں لگا سکتے کہ ڈنڈے مار کے لوگوں کو روکے آپ تاجر جو ہیں جنہوں نے روزانہ دکان کھول نہیں ہے اگر آپ ان کے دکانے بند کر دیں تو وہ کہاں سے ان کی گزارہ کہاں سے ہوگا جو وہان کا کرونا ہے یہ جو کرونا پاکستان میں ہے یہ اگزیکٹلی اسی نویت کا ہے جو کہ وہان میں جو ہے وہ یہ آیا تھا سب سے بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں ماسک پہننے جو ہیں وہ ضروری ہیں لوگوں سے جو رابطہ ہے وہ چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا جو ہے سامنے وہ ضروری ہے وفاقی وزیر ورائب مواصلات مراد سعید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے جانب سے انکوائری کمیشن کا مزاق گھڑایا گیا وزیراعظم عمران خان مافیا کو لگام دینے اور ان کا اعتصاد کریں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں مراد سعید کا کہنا تھا کہ معاصی میں برزوں کا بوجھ بھڑتا گیا کسی نے نہیں پوچھا پیسہ کس کی جیب میں گیا عمران خان کا پاکستانی قوم سے تیس سالہ سیاسی جدوجہد جو ہے معاشی انصاف سے عدالت انصاف تک اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی جس طرح چند خاندانوں نے پاکستانی قوم کو پاکستان کے اداروں کو ہمیشہ سے لوٹتے رہے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے عمران خان نے چینی مہنگی ہوتی ہی شگر انکوائری کا فیصلہ کیا اپوزیشن کی طرف سے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی گئی جب انکوائری کا حکر عمران خان نے دیا تو سب سے پہلے کہا کہ یہ انکوائری نہیں ہو سکتی انکوائری ہو جاتی ہے پھر کہا کہ انکوائری تو ہو جائی گی لیکن دبا دی جائی گی کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا وہ انکوائری ریپورٹ عمران خان پپلک کر دیتے ہیں اور یہ اپوزیشن والی کیوں سوچ رہے تھے کیونکہ ان کے ہمیشہ سے ذاتی مفادات تھے کہ اگر سن کے اندر شگر ملو کو سبسیڈی مل رہی ہے تقریباً چار سب کے قریم تو مراد علی شاہ کابینہ کی مخالفت کے باوجود اس سبسیڈی کے منظوری دیتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے آقا کو زرداری کے شگر ملو کو سبسیڈی دینی تھی اور اس کو خوش کرنا تھا پھر دوسرا جو شریف خاندان کا ایک یہاں پہ بیٹا ہوا ہے ان کی خدمت کیلئے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا خبر میری ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے تو بیس عرب کے قریب اس نے بھی سبسیڈی دی اور شریفوں کے اپنے شگر مل زرداری کا اپنا شگر مل تو یہ لوگ سیاست میں آتے بھی کاروبار کیلئے ہیں حکومت میں آتے بھی کاروبار کیلئے ہیں حوام کا خون بھی چوستے ہیں عمران خان نے ان سب کراچی کے علاقے لیاری کھڑا مارکٹ میں زمین بوس ہونے والی پانچ منزلہ امارت کے ملکے سے پانچ لاشن نکال لے گئیں تیرہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا لیاری کے علاقے کھڑا مارکٹ میں گوشتہ روز گرنوالی امارت کے ملکے سے اب تک پانچ لاشن نکال لے گئی ہیں جبکہ پانچ زخمیوں کو تیب بنداد کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے مارکٹ گرنے سے علاقے میں بگدر مچ گئی خوف و راز کی فضا پھیل گئی ہے انجان آباد علاقہ ہونے کے باعث ریسکیو پرکٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تام پاک فوج کے جوان پولیس رینجر اور ریسکیو کے رضاکار امداد کارروائی مصروف عمل ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مندب ہونے والی امارت میں مطد خاندان آباد تھے ملکے سے پانچ لاشن نکال کر اسپتال منتقل کی جا چکی ہیں جبکہ مزید مطد افراد دبے ہونے کا خدشہ زیاد کیا جا رہا ہے ایس ایس پی اسٹ مطد حیدر کے مطابق امارت خستال ہونے کی وجہ سے مکینوں کو نوٹس دیئے گئے تھے امارت میں درار آنے کے بعد کئی گھر خالی ہو گئے تھے اینشہدین علاقہ مکینوں کے مطابق بعض فلیٹ خالی ہونے کے باوجود امارت میں مطد خاندان ریش پذیر تھے گنجان آباد اور تنگ گرستے ہونے کی وجہ سے امدادی کارروائی مشکلات درپیش آئیں اور مشینری کے جانسے پر پہنچنے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا شہر میں گزشتہ چلی ماہ کے دوران امارت گرنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے اس سے قبل گل بہار اور ٹور مارکیڈ میں ریشی امارتوں کے واقعات پیش آئے تھے سندھ بیلڈنگ کنٹرل سارٹی کے ذراعہ کے مطابق بیشتر مخدوش امارت زلہ جنوبی میں واقعہ ہے پرسٹی شہر میں دو سب پچاس زیادہ امارتوں کو مخدوش قرار دے چکی ہے کامرہ میں نامد رہو کے ساتھ ملک مناورو سینڈ ٹی وی ٹوڈے کراچی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے زلہ شفائیہ میں مزید چار نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا دوسر میں شہادت کی تعداد نو ہو گئی مقبوضہ وادمی بھارت کا ظلم رکھ نہ سکا جہاں پر زلہ شفائیہ کے علاقے پنجوارہ میں مزید چار نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا قابض فوج نے علاقے کو گھیر میں لے کر گھر گھر تلاشی بھی لی ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج بھی کیا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے پر ایک کے بعد میں ہوں علی تاری کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باقہ پر سب سے پہل میں ہوں علی تاری کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باقہ پر سب سے پہل آپ آزاد ہیں آزاد رہے آپ لوگ اس کل پاکستان میں اپنی اپنے عبادت گاؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے ہمارا اصول ہماری صحافت انسانیت اسلامیت پاکستانیت ٹی وی ٹو دے خبر سب سے پہلے میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شو بیستی اچھی اور کرنا کروں خبریں شیدرودین ٹی وی ٹو دے موسیقی موسیقی وی ٹو دے اور اب آلمی افق سے خبریں نیوزی لینڈ کی حکومت نے ملک کو کرونا فری قرار دے کر پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا نیوزی لینڈ میں کرونا کی روک تھان کے لیے دنیا کا سب سے سخت لاک ٹاؤن نافذ کیا گیا نیوزی لینڈ میں آخری کی 22 مئی کو ریپورٹ ہوا تھا نیوزی لینڈ کی وزیر آزم نے کرونا کی روک تھان کے لیے نافذ کی جانے والی پابندیوں کو مکمل ختم کرنے کا اعلان کر دیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کرونا کے چیلنج سے نمڑنے کے لیے بین الاقوام سے حدیں بند رہیں گی اس پاس سے کسی کو انکار نہیں کہ ہم نے ایک سنگے میل عبورٹ کیا بھارت میں تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تو اب بارے میں سوار ٹرینی پائلٹ اور ٹرینر خلاق ہو گئے ریاست اوریسہ میں ایوییشن انسٹیٹیوٹ کا تیارہ تربیتی پرپاس پر تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا تیارے میں سوار خاتون ٹرینی پائلٹ اور ٹرینر خلاق ہو گئے حکام میں تقنیقی خوابی کو حادثے کی ابتدائی وجہ بتاتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی ریپبلیکن پارٹی کے سرکردار آنماوں نے دوبارہ صدارت کے امیدوار ڈینلڈ ٹرمٹ کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا سابق صدر جارج بوش نے واضح کیا ہے کہ وہ ڈینلڈ ٹرمٹ کو ووٹ نہیں دیں گے ان کے بھائی اور فلوریڈا کے سابق ورنر جے بوش بھی ٹرمٹ کو ووٹ دینے کے حوالے سے مخمز خاشکار ہو گئے ہیں مظاہرین سے طاقت کے ذریعے نمٹنے کا طریقہ سابق صدر ٹرمٹ کی گلے پڑ گیا سابق صدر ووش اور سابق وزیر خارجہ باہل دونوں ہی صدر ٹرمٹ کے اعتماد سے نالا ہیں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ کولنڈ پاہل نے صدر ٹرمٹ کو جھوٹا قرار دے دیا امریکی میکمہ انصاف نے کرونا کی روکھ تھام کیلئے اپریل میں چینی کمپنی سے خریدی جانے والے تقریباً پانچ لاکھ ایت نائیٹی فائیو ماس کو جالی اور غیر میاری قرار دے کر کمپنی پر مقدمہ کر دیا امریکی محکمہ انصاف نے نیو یار کے وفاقی عدالت میں درخواست آئی دی جس میں کہا گیا کہ امریکہ نے چینی شہر کی کمپنی سے کرونہ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ان نائنٹی فائر ماس کے لیے تین بیچز مگوائے درخواست میں بتایا گیا کہ کمپنی کے ماس کی خریداری کے عوض تقریباً ایک ملین ڈالر ادا کیے گئے جب درخواست میں چینی کمپنی پر الزام آئیت کیا گیا کہ اس نے امریکی شہریوں کے تحفظ مقابی خیال نہیں رکھا اور اب کھیل کے میدان اسے خبریں ریز راجہ نے سابق ریکیٹرز کو تو ہموں سے کام لینے کا مشورہ دی دیا کہتے ہیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر پاکستان کی ساہ تباہ نہ کریں رمیز راجہ اپنی پیغام میں کہا کہ مائک میں بڑی طاقت میڈیا پر الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کریں کسی کی پکڑی اچھالنے میں صرف دو سیکنڈز لگتے ہیں اس لئے باتات رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور ایسی بات کرنا چاہیے جو کافلے قبول ہو کرونا وائرس کی جوتہ حال کے پیش نظر قومی کریکیٹرز کی انفرادی ٹریننگ کا سلسلہ شاری ہے قومی کریکیٹرز موجودہ حالات میں اپنے اپنے مقامات پر ٹریننگ کر رہے ہیں اور دستیاب سہولیات میں بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس میں مصروف ہیں پاکستان کی کھڑیٹرز کرونا کے باعث تحال کیمپ لگانے کا اعلان نہیں کر سکا اور ٹریننگ کیمپ کے لئے پی سی بی کو کوئی چیلنجز بھی درپیش ہیں دوسرے جانب کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی پرہ سے بھی بڑتی تعداد میں کیمپ لگانے میں دشواری کا سامنا ہے کیونکہ موجودہ حالات میں طویل کیمپ اور کھلاری کی تعداد شرکت نہیں کر سکتی پاکستان بنجے اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان بابر آزم کہنا ہے کہ میدان میں جانے سے پانچ منٹ قبل وہ اپنی ایننگز کو پلان کرتے ہیں خواہ میچ کلب کرکٹ کا ہو اور فرسٹ کلاس کرکٹ کا یا انٹرنیشنل ہو بابر آزم کا کہنا ہے کہ سب میچز کی تیاری اقصان ہوتی ہے کلب میچ ہو یا فرسٹ کلاس یا انٹرنیشنل میچ ہو سب میچز میں پلان کرکے کھیلتا ہوں کلب کرکٹ میں کنڈیشنز کا فرق ہوتا ہے وہ کنڈیشنز نہیں ہوتی جو فرسٹ کلاس اور انٹرنیشنل لیول میں ہوتی ہیں اور اب علاقائی خبر سرکودہ تحصیل ساہیوال میں میکمائل لائف سٹاک کے عملہ کی ملی بھگت سے مجھے سہر گوشت کی فروغ تجاری گوشت اتنا گلہ سڑا تھا کہ اس سے کیڑے نکل رہے تھے دیکھتے ہیں سرکودہ سمہر اسمان کی ریپورٹ تحصیل ساہیوال میں زہریلے گوشت کی فروغ تجاری ہے متعدد بار انتظامیہ کو آگاہی کے باوجود میکمہ لائف سٹاک کے عملہ کی ملی بھگت سے پانی مجھے مجھے سہت گوشت سرکرری ریٹ کے علاوہ پانچ سو سے چھ سو روپے کلو بیچا جا رہا ہے مجھے سہت گوشت سے شہری بیمار ہونے لگے ہیں یہی کساب زہریلہ گوشت فروغ کر رہے ہیں جس میں سے کیڑے بھی نکل رہے ہیں اسی زہریلے گوشت کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھلنے کا اندیشہ ہے گوشت نکلو لیا جی کے مسئلہ ہے گوشت نکلو وہ دیوی چھو لمل میں کیڑے نکلے ہیں تو بدگو آنڈی کی گوشت وہ کی میں چھوپکی آنڈی لیا جی میرے گوشت کیڑے ہونا ہے میں مسلمانا میں آپ کیڑے نکلیں گوشت ہی نکلیں یوں سے نکلیں میں آپ کو کاری گھار بھی دوا ہے بندے دوا ہے جی اپنا بٹا گوشت ہے وہ دے چھو کیڑے نکلیں ڈاکٹر صاحب نو جا صاحب نو کال کیتی ہو آئے نونا اپنا سانہ کے تسی ونڈی ان کو گوشت لیا کے دون رفت دفاکار چھوڑے گی یہ غریب آدھی ہیں مسلمان ہیں گوشت کھاونا لے براہ میرے بانی میری اپی لے کہ آنا کو بھی اپنے دنانتیں سکت ہی کریں یہ گوشت ہی جی ڈاکٹر نکلیں انسان نہ کھاونا جانورا نہیں کھاونا یہاں کے علاقہ مکین سرپا اتجاز ہیں لوگوں نے ڈپٹی کمیشنر ترگودہ ڈی ایس پی ساہی وال اور ایسیشن کمیشنر ساہی وال سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے ساتھی کیمرائن کے ساتھ ڈی پیو اسماعیل کھاڑے کی ہدای پر تھانا صدر سانکلا ہل پولیس کی جنائیں پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں مختلف کاروائیوں کے دوران ساتھ ملزیمان کو گرفتار کر لیا گیا تھانا صدر سانکلا کی پولیس نے تقریدی اور چوری کے مقدمات چار جس میں سابق ریکارڈ شافتہ ملزیمان زین محرب اخلاق اور مقدس کو گرفتار کر لیا دوسری جانب کاروائی کے دوران ناجائز اسلحہ کی نوائش کرنے والے دو ملزیمان وحید اور چاہت کو گرفتار کر لیا ملزیمان کے قبضے سے دو پسٹے تیس بور برامت کیا منشات فروشی کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں تھانا صدر سانکلا ہل پولیس نے منشات فروش کاشف کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا نوشہرہ سے خبر ہے جہاں پر تھانا رسالپور پولیس نے لاکھوں روپے کے نون کسٹم پیڈ سگرٹ سمگل کرنے کی کوشش نہ کام بنا دی غیر ملکی نون کسٹم سگرٹ ٹرک سمگل کیا جا رہا تھا ڈی پیو کاشف ظلفقار کی ہدایت پر زلہ بھر میں جورائن پیشہ افراد کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں ایس پی کینٹ کے مطابق غیر ملکی نون کسٹم سگرٹ ٹرک کے ذریعے سمگل کی جارہی تھی غیر قانونی طریقے سے کسٹم ادا کیے بغیر ملکی خزانہ کو نقصان پہنچنے کی کوشش کی جارہی تھی چلپ میں کرونا پارس کے کیسوں میں اضافہ تو دوسری طرف پر عمل درامت کروانے کے لئے پولیس لوکڈاؤن پر عمل کروانے میں ناکام ہو گئی ڈھل کرونا پولیس کے بردے ہوئے فیسز کے باعث شہر میں دس دن کے لئے لاکڈاؤن کیا گیا انتظامیں لوکڈاؤن پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہو گئی انتظامیں نے لوکڈاؤن کی دھچیاں اڑا دی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے پولیس اہلکار خاردار تاروں کو ہٹا کر منبسند افراد کی کاریوں کو گزارنے میں مصروف ہیں چونیا کھیتوں میں ٹیڈی دلکیہ حمرے سے نمٹنے کے لیے محکمہ چلاز زراد کے افسران کے ہمراہ ٹائگر فورس کی اسسسٹن کمیشنر ادنان بدر کی نیرانی میں موق مشکوں کا احتوام کیا کیا چونیا موق مشکوں میں ٹائگر فورس کے ایک سو سے زائد نوجوانوں نے شکر کی اور ڈرم ٹین کے ڈبے بٹا کر مشکیں کی ٹیڈی دلکیہ حمروں پر قابو پانے کے لیے ٹائگر فورس کا قلیدی کردار ہوگا اور ضرورت پڑھنے پر ٹائگر فورس کو ارجنٹ کال پر طلب کیا رہے گا سانکر سے خبر شامل کرتے ہیں کرونا سے لڑنے والے فرنٹ لائن تمام ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف اور گریند ہیلتھ الائنس کی کال پر اپنے مطالبات کے حق میں کیا احتجاج سیول اسپتال سانکر کی اوپی ٹی میں دو گھنٹے کا احتجاج کیا اور دھرنا دیا ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کے احتجاج کے باعث مریض پریشان ہو گئے ڈاکٹر اور سٹاف کا کہنا تھا کہ کسی بھی کسن کا کوئی بھی سامان مہیا نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور سٹاف کو نظر انقلاز کیا جا رہا ہے حجر شاہ مقیم کے نواہی گاؤں کے نزدیک نہر کا بند ٹوٹ گیا متعدد فصلیں تباہ ہو گئے نہری پانی نے درجنوں اکڑ ارازی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حجر شاہ مقیم کے نواہی گاؤں کے نزدیک نہر کا بند ٹوٹ گیا نہری پانی نے قریبی فصلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے باعث مکسی اور چاری کی فصلیں تباہ ہو گئی بند ٹوٹنے کی اطلاع پر محکمہ نہر کا املا موقع پر پہنچ گیا واضح کے دو ماہ قبل بھی اسی جگہ سے نہر کا پرند ٹوٹ چکا ہے مٹیاری سے خبر دیں جہاں پر وکلا برادری کا زیلا بہر کی عدالتوں کا بائیکار مٹیاری بار کاؤنسل کے صدقے بھائی سمیت وکیل پر قتل کا مقدمہ درج ہونے کے باعث کیا کیا بار کاؤنسل مٹیاری نے پولس اور فنکشنل لیگ راہنو بچل شاہ کے خلاف ریزر ریلیشن پاس کیا جبکہ دوسری جانب وکلا برادری کو کام سے روکنے وکیل اور اس کے بھائی پر جھوٹا مقدمہ درج کرنے کی مضمت کی گئی بار کاؤنسل مٹیاری کا کہنا ہے کہ جھوٹے مقدمے کی فوری طور پر صاف اور شفاف انکوائری ایماندار افسر سے کرانے جائے فنکشنل لیگ راہنو بچل شاہ نے پولس کی مدد سے ذریعی زمین پر قبضہ کیا منشن آباد میں ایک نجیب بینک کو کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سات روز کے لیے بند کر دیا گیا منشن آباد میں کرونا وارس کے بھڑتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نجیب بینک کو سات روز کے لیے بند کر دیا گیا بینک منیجر کے مطابق منشن آباد میں کرونا وارس کیونکہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اس لیے بینک اوکان کے حکم پر سات روز کے لیے برانچ بند کر دیا گیا اور اب قبر ہے مردان سے جہاں پر دھانا شیخ ملطول کی حدود میں پولسکار سرچ اینڈ سرٹرائک آپریشن کے دوران چہاری اور ان کے سہولتکار اقدام قتل میں مطلوب ملزیمان سمیت اکیس مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ملزیمان کی قبضے سے اسلحہ بھی برامت کیا گیا ڈی پیو مردان کے مطابق سمائے دشمن اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف آپیشنز کا سلسلہ جاری رہے گا شہرہ زلائی انتظامیہ کی پیٹرول کی مصنوعی بہران کی خاتمہ اور مختلف اسلح کے پیٹرول پمس پر شاپے غیر قانونی ڈیپٹنگ پیٹرول گودام سے جہاں پر ڈی سی نور ولی خان کی خصوصی ہیدار پر اسسیسٹنٹ کمیشنر پبی بنش اقبال نے تارو آئل ڈیپو پر ریڈ کی تیل کی تلیل کے بارے میں ڈیپو کا تفصیل اجازہ دیا گیا گاریوں میں غیر قانونی طریقوں سے تیل شفت کرنے والے گودام زخیرہ کرنے کی جگہوں کو سیل کر کے بھاری جمعانہ کیا زفر آباد کے گاؤں میں احساس اداروں اور میکمہ فوڈ کی مشتر کا کاروائی میکمہ فوڈ میں کاروائی کرتے ہوئے پچاس ہزار سے زائد گندوں کی بودیاں پکڑ لیں جو قانونی کاروائی کرتے احساس اداروں کے افسران میں پکڑ کر فوڈ انسپیکٹر کے حوالے کرتے ہیں دریائے جناب کے کنارے پھالکہ میں ممکنہ سیلاب کے خرشات کے پیش نظر موک ایکسٹرائز کی گئی مشکوں میں متعلقہ محبون سالیا ڈیپٹی کمیشنر منڈی بہاوتین مہتاب عصیم اظہر کی حدار پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریفنیو ملک زنفر علی عوان کی سیلے نکنانی دریائے جناب کے کنارے پھالکہ میں ممکنہ سیلاب کے خرشے کے پیش نظر ریسکیو اور دوسرے متعلقہ محکموں کی معافنہ سے فرضی مشکے ہوئیں سرائی مغل میں بجلی چوروں کی شامت آزی تاسک فورس نے درجنوں بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں میں پکڑ لیا پتلکی کے علاقے سرائی مغل میں بجلی چوروں کی شکایات پر بجلی چوروں کی شکایات پر لیسکو ٹیم متحرک ہوئی تاسک فورس نے مختلف دہات میں بجلی چور پکڑ کر متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج کروا دی اور اب خبر ہے پھول نگر سے جہاں پر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کے نوجوان کو قتل کر دیا پھول نگر لگڑے والی دھاڑی پر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی جہاں پر گولیاں لگنے سے نوجوانوں کا پڑھ ہی دم توڑ گیا پولیس نے لاش اسپتان متقل کر دی ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں علی پور میں پیٹرول کی قلت کی خلاف شہری آفر سے باہر ہو گئے ٹائر چلا کر روٹ کو بلاغ کر دیا علی پور میں آٹھ میں روز بھی شہریوں کو پیٹرول نہ مل سکا پیٹرول دو سو ریل لیٹر فروخت ہونے لگا شہریوں نے پیٹرول کی ادم دستیابی پر ملتان روٹ بلاغ کر دی لیاقت پور میں اتائیوں کے خلاف انتظامیہ حرکت میں آگئی متعدد میڈیکل سٹور اور نیجی کلینک سیل کر دیا گئے لیاقت پور اور نواحی علاقوں میں میڈیکل سٹور اور نیجی کلینک میں جالی عدویات کی فروخت اور باہر لائسنس پریکٹس پر انتظامیہ حرکت میں آگئی اور پیشن کرتے ہوئے متعدد میڈیکل سٹور اور ان کے اندر بینے کلینک بند کروا دیا گئے جاری پولیس انسپیکٹر بڑھ کر لوگوں کو لوٹنے والا پولیس کے خطے چڑھ گیا ملزم سے اسلحہ بھی برامر کر لیا گیا دینہ میں خود کو پولیس انسپیکٹر ظاہر کر کے سامان کی شیکنگ بار بھرتہ لینے والا ملزم مکمان پکڑا گیا پولیس نے ملزم سے پسٹل برامر کر کے مختلف تفاہر میں مقدمہ درج کر لیا مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے کیونکہ خبر سب سے پہلے